اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شو دوستو آپ کے ساتھ پی ایس ایل دوہزار بائیس کے سیزن سیون کے حوالے سے اپ ڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اسلام آباد جنائٹڈ کے کھلاڑی جو انجری کا شکار ہے آج کے میچ کے لیے اسلام آباد جنائٹڈ کو دستیاب ہوں گے یا نہیں کیا واقعی ہی الیکسیلز کی واپس ہی ہونے جا رہی ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا دوستو آج اسلام آباد جنائٹڈ اور ملتان سلطان کا مقابلہ کھلے جانا ہے دونوں ٹیموں کا آخری آخری مقابلہ ہے آج ڈبل ہیڈر ہونا ہے پیدا کوئٹا اور کراچی کا کچھ ہی دیر باشور ہو جائے گا لیکن جو دوسرا میچ ہونا ہے ملتان سلطان اور اسلام آباد جنائٹڈ کا جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد جنائٹڈ کے تمام بڑے کھلاڑی اس وقت ٹیم سے باہر ہیں کچھ کھلاڑی جو ہیں وہ وطن واپس چلے گئے ہیں جس طرح آپ کو پت دیتا ہے گرباز اور الیکسیل دستیاب نہیں ہے اور اس کے علاوہ کولن منرو شاداب خان زیشان ضمیر انجری کا شکار ہیں اور آب کا جو مجھ آس میں فہی مچے و مچ کے شکار ہو گئے اور حسن علی مچ سے پہلے انجری کا شکار ہو گئی حالانکہ پہلینڈ headline کا حصہ تھے micro next پہلے لیکن اس کے بعد ہ انجری کا مچ سے کھلا لوگے لیکن لیکن انجری کا شکار و JENNقل گئے اور پھر ان کو ein قلنگ سے نکال دیا گیا تو حسن علی اور فہیم اشرف کے بارے میں ان کی جو انجری ہے اس کے بارے میں ابھی تک کنفرم نہیں کیا گیا کہ ان کی انجری کس حد تک ہے آج کا میچ کھیل پائیں گے یا نہیں لیکن جب وہ رابطہ کیا اسلام آباز یونائٹڈ کے ذرائع سے زشان زمیر شاداب خان اور کولن منرو کے حوالے سے تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو پلے آف کے میچز ہوں گے اسلام آباز یونائٹڈ کے تو اس کے لیے یہ تینوں کھلاڑی دستیاب ہوں گے اور جو آج کا میچ ہے اس کے بارے میں ابھی تک اسلام آباز یونائٹڈ نے کنفرم نہیں کیا کہ آج کا میچ یہ کھیلیں گے یا نہیں لیکن انہوں نے اس بات کی تصدیق کیا کہ پلے آف میں یہ کھلاڑی اسلام آباز یونائٹڈ کو دستیاب ہوں گے اس کے علاوہ دوستو ایلیک سیلز کے حوالے سے اپ ڈیٹ آ رہی تھی کہ ایلیک سیلز جو ہیں اسلام آباز یونائٹڈ کو دوبارہ جوائن کرنے جا رہا ہے تو اس حوالے سے بھی ہم نے ان سے رابطہ کیا جو اسلام آباز یونائٹڈ کے ذرائع ہے تو انہوں نے اوفیشلی طور پر ہمیں نہیں بتایا کہ ایلیک سیلز کی واقعی ہونے جا رہی ہے یا نہیں تو آگے جب چل کے پی ایسا آپ کو بتایا جانا ہے جب پلے آف میں اسلام آباز یونائٹڈ کی ٹیم جائے گی تو ہو سکتا ہے ایلیک سیلز جوائن کر بھی ہے لیکن ابھی تک انہوں نے اوفیشلی طور پر اس بات کی تصدیق نہیں کیا کہ ایلیک سیلز اسلام آباز یونائٹڈ کو دوبارہ جوائن کرنے جا رہا ہے